الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین وعلا كل من طبعهم بحسان لا یوم الدین اما بعد میرے محترم مذرگو بھائیو دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بکسرت لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے اور علماء کرام نے اس حدیث کو دین کا ایک تہائی حصہ قرار دیا ہے اور امام بخاری رب العالم نے اپنی صحیح کو اپنی کتاب کو اسی حدیث سے شروع کیا ہے اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات و انما لمرئم مانوان کہ تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوئے اس حدیث کے بہت سے پہلو ہیں اور اسی لئے اس کو دین کا ایک بہت بڑا حصہ قرار دیا جائے تو اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ ادرات کے سامنے عرض کرتا ہوں اس کا پہلا سبق تو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی کوئی نیکی کا کام کرے تو اس میں اس کی نیت اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کی ہو تب تو وہ نیکی کا کام نیکی سمجھا جائے گا اور انشاءاللہ اس کے اوپر عجر و ثواب مرتب ہوگا اور اگر دیکھنے میں تو نیکی کا کام ہے لیکن نیت اللہ تعالی کو راضی کرنے کی نہیں ہے اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کی نہیں ہے تو وہ عمل بیکار ہے بالوقات وہ نیکی کا کام نیکی بننے کے بجائے گناہ بڑھ جاتا ہے اس کی سادہ سی مثال تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں مسجد میں جماعت سے تو اگر مسجد میں آنے اور نماز پڑھنے کا مقصد اللہ جللہ جلالہ کے عبادت ہی ہو اور یہ مقصد ہو کہ میں اللہ تعالی کو راضی کروں گا اس کی خوشنودی نماز سے حاصل ہوگی تو وہ نماز مقبول ہے اور عجر و سواب کے سباب ہیں اور اگر خدا نہ کرے دل میں نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں گے اور لوگ مجھے عبادت گزار سمجھیں گے مجھے نیک سمجھیں گے اس غرض سے جا رہا ہے آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے وہ ہے دوسرے الفاظ میں ریاکاری کرنے کے لئے جا رہا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ نماز قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں اور اس کے اوپر کوئی عجر و سواب مرتب نہیں ہوگا بلکہ اللہ بچائے اُڑٹا گناہ ہوگا کیونکہ نماز تو اللہ کے لئے تھی خاص جب بندے نے اس کو دوگوں کے دکھاوے کے لئے کر لیا تو وہ اللہ کے لئے نہ رہی جو کام اللہ جللہ جلالہو کے ساتھ کرنا تھا وہ اس نے مخلوق کے ساتھ کر لیا تو یہ گناہ ہوا بلکہ ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ من صلح یرائی فقد اشرك باللہ جو شخص نماز پڑے ریاکاری کے لئے محض دکھاوے کے لئے تو وہ درحقیقت اللہ کے ساتھ اس نے مخلوق کو شریک کھرا دیا جائے وہ ایک طرح کا شرک ہے ریا کو بھی اس لئے ایک طرح کا شرک خرار دیا گیا ہے تو جو بھی نیکھے کا کام ہو وہ آدمی صرف اللہ کے لئے کرے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرے تو وہ اس کا ثواب ملے گا عجر ہوگا اور یہ تو میں نے ایک مثال آپ کو نماز کی دے دی عبادت کی دے دی لیکن اور بھی نیکھے کا کام ہے نا جیسے کسی کو صدقہ دے دینا کسی غریب کی مدد کر دینا کسی ستم رسیدہ کو اس کے ظلم سے چھڑانے کی کوشش کر لینا کوئی کسی کا دل دکھا ہوا ہے اس کو کچھ تسلی کی بات کر دینا کوئی بیمار ہے اس کے عیادت کر دینا یہ سب سب آپ کے کام ہیں سب نیکی کے کام ہیں اور اسی طرح کسی مسلمان بھائی کو اپنے گھر میں دعوت دینا یہ سارے سب آپ کے کام ہیں نیکی کے کام ہیں لیکن یہ اسی وقت نیکی ہیں جب مقصود اس سے اللہ تبارک بطالعہ کی رضا جوئی ہو کہ اللہ تبارک بطالعہ راضی ہوں گے مجھے عجر و سباب عطا فرمائیں گے تب وہ نیکی بنے گی لیکن اگر کوئی اور نیت ہے تو وہ نیکی نہیں بنے گی وہ بات اوقات تو الٹا گناہ کا سبب بھی بن سکتی ہے ہم اپنی زندگی کے اندر بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کرتے ہیں کہ جو اگر دیکھا جائے تو سواب کے کام ہیں بڑے بڑے عجر کا کام ہے لیکن نیت صحیح نہیں ہوتی نیت مخلوق کو راضی کرنے کی ہو جاتی ہے اپنی شہرت پیدا کرنے کی ہو جاتی ہے اللہ بچائے اور اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو اللہ بچائے میں لوگوں میں میری ناک کر جائے گی لوگوں میں برا سمجھا جاؤں گا اس بات سے اس نیت صرف کرتا ہے کہ تاکہ لوگ مجھے برا نہ کہیں میں ایک مثال اس کی دیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بکثرت رواج ہے کہ جب کسی کہاں کوئی تقریب ہوتی ہے شادی ہوتی ہے بچے کا حقیقہ ہوتا ہے یا اور کوئی تقریب منعقد کی جاتی ہے بعض اوقات کسی بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے تو اس کی خوشی میں تقریب کی جاتی ہے دعوت کی جاتی ہے اب اس موقع پر ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جو آدمی اس تقریب میں جاتا ہے تو تقریب بالے کو کچھ حدیعہ پیش کرتا ہے اب یہ حدیعہ پیش کرنا بھی بڑا ثواب ہے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیعہ کی بڑی فضیرت بیان فرمائی ہے کہ بہدیعہ کسی مسلمان کو محبت سے حدیعہ دینا یہ بھی بڑا ثواب ہے اور حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو حدیعہ دیا کرو تمہارے آپس میں محبتیں پیدا ہوئیں لیکن یہ اسی وقت سباب ہے جبکہ حدیعہ دینے کا مقصد چاہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اس کی خوشنودی لیکن ہمارے معاشرے میں اس نیکی کے کام کو بری نیت نے خراب کر کے رکھ دیا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ تقریبات ہو رہی ہیں اس میں میں پہہ دیا اس لیے دے رہا ہوں پہلی بات تو یہ کہ اگر میں نے کچھ خالی ہاتھ چلا گیا تو میری ناک کر جائے گی معاشرے میں اندر سے دل نہیں چاہ رہا اندر سے طبیعت میں کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں اس موقع پر کسی کو حدیعہ پیش کروں لیکن سوچتا ہے کہ اگر نہیں دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے ناک کر جائے گی تو اب یہ حدیعہ کا جو مقصد ہو گیا وہ اپنی ناک بچانا ہو گیا کہ میری عزت اور میری شورت اور میری نامبری وہ خطرے میں پڑ جائے گی اب ہدیعہ دینا یہ اللہ کے لئے نہیں ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے لہذا یہ عمل غارت گیا پیسے بھی خرچ ہوئے اپنے پیسے بھی خرچ کیے اور خرچ کر کے حاصل کچھ بھی نہ ہوا سواب کچھ بھی نہ ملا لیکن اگر یہی چیز باقی دل سے کی جائے کہ بھئی میرا بھائی ہے اس کے ہاں ایک خرچی کا موقع ہے میرا دل اندر سے چاہ رہا ہے کہ میں اس موقع پر اس کی خدمت میں کوئی حدیعہ پیش کروں اور اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو تو انشاءاللہ وہ عجو سواب کے سبب بنے گا محض رواج کی وجہ سے رسم و رواج کی وجہ سے مجبور ہو کر رسم و رواج سے مجبور ہو کر اگر کوئی حدیعہ دے گا تو اس سے کوئی عجو سواب حاصل نہیں ہوگا پیسے بھی گئے اور پیسے سواب بھی گیا خلصیرت دنیا بلاخل اب جی ہمارے ہاں الٹا مسئلہ یہ پڑا اس سے بھی آگے خطرناک بات یہ چلی ہوئی ہے کہ پلانے میرے شادی کے موقع پر اتنے پیسے دیئے تھے لہٰذا مجھے اتنے ہی دینے ہیں یا بعض وقت حدیعہ اس نیت سے دیا جاتا ہے کہ جب میرے ہاں کوئی موقع آئے گا خلصی کا تو یہ میرے لئے حدیعہ لے کے آئے گا یہ چیز جو ہے خود قرآن کریم نے ایسی بری چیز ہے جس کو قرآن کریم نے بزار سے خود مانا کیا ہے اور بالکل ابتدائی مکی صورت میں یعنی قرآن کریم بساوقات جو کھلی کھلی حرام چیزیں ہوتی ہیں ان کو تو بیان کر دیتا ہے اور جو دوسرے درجے کی چیزیں ہوتی ہیں گناہ لیکن دوسرے درجے کی ہیں وہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیتے ہیں کہ حدیث سبت چل جاتی ہے قرآن اس کا براہرات ذکر نہیں کرتا لیکن یہ برائی کہ میں اس لیے پیسے دے رہا ہوں تاکہ جب میرا موقع آئے تو یہ بھی مجھے دے اور کچھ بڑھ کر دے باقیادہ فیرستیں تیار ہوتی ہیں یہ فلان اتنے دیئے فلان اتنے دیئے فلان اتنے دیئے فلان اتنے دیئے پوری فیس تیار ہو گئی اور وہ کیا بن گیا ایک طرح سے ایک ذمہ داری بن گئی دوسرے جس کو دیا گیا ہے اس کی ذمہ داری بن گئی کہ جب دوسرے کا موقع آئے گا تو یہ دے گا اور بڑھ کر دے گا قرآن کریم میں سورہ مدسر میں فرمایا وَلَا تَمْنُمْ تَسْتَقْصِرْ کسی پر احسان اس وجہ سے نہ کرو کہ اس سے بڑا احسان دوسرا کرے گا تمہارے ساتھ کوئی بھی احسان اس نیے سے کرنا کہ کل کو یہ میرے ساتھ اس سے بڑا احسان کرے گا یہ گناہ ہے اگر ہم اپنی نیتیں درست کر لیں اور جو کام بھی نیکی کا کریں وہ اللہ کے لئے کریں تو بہت سے جھگڑ بھی ختم ہو جائے ایک ہوتا ہے بدلہ اور ایک ہوتا ہے محبت کا محبت کا معاملہ کسی کے تقریب ہے وہ دعوت کر رہا ہے اور اس میں آپ کو بدو کیا ہے آپ یہ کہیں کہ جب میں نے کی تھی اس وقت تو اس نے کوئی یہ آیا نہیں تھا میرے یہاں میں کیوں جاؤں تو یہ کیا ہوا یہ یہ بدلہ ہو گیا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے نہیں ہوتا ایک شخص نے میرے ساتھ برائی کی اور جب میں جب موقع ہے تو میں اس کے اچھائی کرنے کا موقع ہے تو میں اس لئے نہ کروں کہ فلانے تو مجھے اس وقت میں ایسی بات کہی تھی جو مجھے ناغوار ہوئی تھی لہذا میں کیوں اس کا دلخش کروں یہ نیت خراب ہو گئی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُقَافِرِ صلح رحمی کرنے والا وہ نہیں ہوتا جو بدلہ دے یا اسی انتظار میں رہے کہ بھئی یہ کرے گا تو میں بھی کروں گا وہ صلح رحمی کرنے والا نہیں ہوتا صلح رحمی کرنے والا وہ ہے کہ دوسرا توقت رحمی کر رہا ہے اور یہ جواب میں صلح رحمی کرتا ہے دوسرا اس کو کوئی وقت ہی نہیں دیتا دوسرا کبھی اس کو اپنے دعوت میں نہیں بلاتا کبھی اپنی شادی میں مدو نہیں کرتا اس کے پاس آتا جاتا بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ کوئی اس نے خاص تعلق بھی نہیں قائم رکھا ہوا تو اب دوسرا یہ کہہ بھئی وہ تو رکھتا نہیں تو میں کیوں کرتا یہ ہے یعنی آپ کوئی آدمی بیمار ہے اور اس کے عیادت کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ عیادت کے لیے کسی مریض کے عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہ عیادت کے کام میں مصروف رہتا ہے اس وقت تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کسی کی بیمار پورسی کے لیے جانے اتنا بڑا ثواب ہے اب کوئی کہے کہ جب میں بیمار ہوا تھا اس وقت تو اس نے کچھ پوچھا نہیں تھا مجھے اس وقت تو یہ نہ میرے پاس عیادت کے لیے آیا نہ بیمار پورسی کے لیے آیا نہ اس نے کوئی مجھے تسلی دی تو جب یہ بیمار ہوا ہے تو میں کیوں جاؤں یہ کیا ہے یہ بدلہ ہے یہ صلح رحمی نہیں ہے یہ عیادت اور بیمار پورسی کے کی نیکی میں داخل نہیں ہے کیونکہ تم بدلے کی بات سوچ رہے ہو اور جو افضل کام ہے وہ کیا کہ بھئی وہ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے میرا عمل میرے ساتھ ہے میں تو اپنے اللہ کے لیے کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کسی کی بیمار پورسی کرتا ہوں تو یہ فضیرت حاصل کرنے کے لیے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمائی کہ مجھے عجر ملے گا مجھے اس سے کیا کام کہ دوسرے نے کہ میرے ساتھ کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا جب کوئی اس غرض سے جائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ خاص عجر عطا فرمائی اور بدلے کی نیت سے جائے گا کہ بھئی وہ آیت ہے میری آیت کے لیے لہذا میں بھی جاؤں گا جانے کو دل تو نہیں چاہ رہا لیکن کیونکہ وہ آیا تھا لہذا مجھے بھی جانا چاہیے تو اب یہ چونکے جو آیا تھا یہ نیت خراب کر رہا ہے میں اگر جاؤں گا تو میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاؤں گا حیاظت کرنے کے لیے اور یہ جو ہمارے ہاں بساوقات جھگڑے چلتے ہیں خاندانوں کے اندر انسانوں کے اندر وہ بھی اس وجہ سے کہ ہم نے اگر کوئی کام کیا ہے دوسرے کے ساتھ اچھائی کا تو ہم اس کے بدلے کی دوقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں تو بدلہ دے گا لیکن جو اللہ کے صحیح بندے ہیں وہ جب کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کا سلوک کرتے ہیں تو ان کا ان کا مقصود قرآن کریم لے گا بیان فرمایا انما نطعمکم لبجھلہ لا نورید منکم جزاؤں ولا شکورا ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو فرش کرنے کے لیے ہمیں تم سے نہ بھگا چاہیے اور نہ شکریہ چاہیے یعنی جس کے ساتھ کوئی نیکی کی گئی ہو اس کا فرض تو ہے کہ وہ شکریہ ادا کرے کم سے کم کہ میرے ساتھ آپ نے اچھا معاملہ کیا یہ اس کا کام ہے کہ وہ شکریہ ادا کرے کیونکہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا تو اس کو تو چاہیے تھا کہ بے شک شکریہ ادا کرے لیکن اگر نہیں کیا تو آپ ناراض ہونے کے بجائے خفا ہونے کے بجائے اور اس سے رنجیدہ ہونے کے بجائے آپ یہ سوچیں میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا میں نے تو اچھائی دوسرے کے ساتھ کی تھی وہ کس کے لیے کی تھی اللہ جل جلالہ کے لیے ہے وہ میرا بخصد حاصل ہو گیا ہمیں نہ بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے لا نوریدو منکم جزائم ولا شکورات یہ ایسی تعلیم ہے قرآن و سنت کی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے دیں اللہ تعالیٰ آقا فرما دیں تو بے شمار دھگڑے اور آپس کی آپس کے تنازہات اور آپس کے نفرتیں وہ محبت میں تبدیل ہو جائیں ہمارا معاشرہ امن کا گہبارہ ہو جائے یہ تعلیم جو رسول کریم سر و عالم صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ فرما دیا ہے کہ جو کام کرو نیکی کا وہ اللہ کے لیے کرو نہ اس کا پروبیگنڈا کرنا ہے کہ بھئی ہم نے یہ پھلا کام کیا تھا لوگوں کو پتا چلے لوگ کو تعریف کریں اور نہ مخلوق کی ناراضیہ مخلوق کے قدر نہ کرنے کی وجہ سے آدمی کوئی کام چھوڑے جو نیکے کا کام ہے وہ کرے چاہے کوئی اس کے قدر کرتا ہے یا نہیں کرتا شکری آدھا کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ ہے عمل انما الاعمال بالنیات کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ایک بزرگ تھے ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے بلیو اللہ کا انتقال ہوا تو لوگ جا رہے تھے ان کے جنازے کے اندر تو ان سے بھی کسی نے کہا کہ بھئی آپ بھی چلیں جنازے کی نماز ہو رہی ایک بڑے بزرگ کی تو وہ کچھ طرح دے گئے کوئی اس کے پر جواب نہیں دیا پھر کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں نہیں گئے ان کے جنازے میں اتنا بڑا جنازہ تھا اتنا بڑی مخلوق تھی سب ان کے معتقدین اور ان کے مریدین بھی تھے اور ان کے جو معاصرین ہیں وہ بھی تھے آپ کیوں نہیں گئے تو جواب انہوں نے دیا کہ لم تحضرنی نیا مجھے اس وقت نیت صحیح نہیں ہوئی میری یعنی جنازہ میں جانے کی نیت یہ ہونی چاہیے نا کہ بھئی جنازہ کا ثواب ہے نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب ہے حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوشش نماز جنازہ پڑھے کسی کی تو اس کو ایک ایک قیرات عجر ملتا ہے اور قیرات کتنا احد کے پہاڑ جتنا اتنا ثواب ہے نماز جنازہ پڑھنے کا تو اب میرے دل میں کچھ یہ بات آئی کہ یعنی دل میں کوئی شوق تو پیدا ہوا نہیں کہ بھئی جا کے میں یہ فضیلت حاصل کروں لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ اگر نہ گیا تو سارے لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے بذر کے جنازے میں آگر نہیں ہوا تو نیت خراب ہو رہی تھی میری جب نیت خراب ہو رہی تھی تو عمل بیکار تھا اس وقت سے نہیں گیا میں تو آدمی ہر ہر قدم پر اس بات کا جائزہ لے کہ اگر میں کوئی نیک کام کر رہا ہوں تو وہ کس کے لئے اللہ جلالہ کو راضی کرنے کے لئے تو چھوٹے چھوٹے کام بھی وہ عبادت بن جائیں گے چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی ثواب ملے گا کسی کو آپ حدیہ دے رہے ہو کسی کے عیادت کر رہے ہو کسی کی مدد کر رہے ہو کسی کے ساتھ کوئی تسلی کی بات کر رہے ہو یہ ساری باتیں اس وقت عجر کا سبب بنیں گی جب وہ اللہ کے لئے ہوں اور اس میں انتظار نہ ہو اس بات کا کہ دوسرا مجھے اس کا بدلہ جائے گا یا شکریہ کرے گا شکریہ آدھا کرے گا اللہ تعالیٰ یہ نیتیں ہمارے اندر خالص بیرہ فرما دے عبادتیں تو ظاہر ہیں نماز روزہ حج زکاة ان میں تو نیت ہونا ضروری ہے ہی اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی اس کے بغیر روزہ ہی نہیں ہوتا اس کے بغیر حج اور زکاة بھی نہیں ہوتی لیکن جو دوسرے نیکی کے کام ہیں ان کے اندر خصوصی طور پر انسان کو عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ اپنے اس نیکی کے کام کو خادثتاً اللہ کے لئے کرے کسی کے شکریہ کا انتظار نہ کرے کسی بدلے کا انتظار نہ کرے اور نہ دل میں یہ نیت ہے کہ میں اگر میں یہ کروں گا تو میری شورت ہو جائے گی لوگ عوام میں میری مقبولیت ہو جائے گی اس غرض سے نہ کرے اگر کرے گا تو اپنے سارے عمال کو غالط کرے گا اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اپنے نیتیں درست کرنے کی توفیق تا فرمائے اور اس پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين